اسلام علیکم ڈیئر ویورز کیا حال ہیں امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپنوں کو سلامت رکھے اور آپنوں کی زندگی میں اور رزق میں برکت دیں تو میرے پیارے ویورز آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے پاس ایک فاؤنیشن ہے اور ایک ہمارے پاس کمپیکٹ پاوڈر ہے بی بی کا جناب تو یہ ہے فیس ایٹ کا نیچر سٹوری اچھا تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ ایک بار میں نے یوز کی تھی اس کا ریزرٹ واقعی اچھا تھا تو میں آپ لوگوں کو آج یہ بتا رہی ہوں کہ آپ لوگوں نے اس کو کس طرح سے یوز کیا کرنا ہے کس طرح سے یہ آپ اس کے ایک سپائری ڈیٹ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ پیکنگ وائز بات کی جائے تو یہ اچھی ایک پیکنگ ہے کلر کمبینیشن اچھا ہے اچھا اور اس کے بارے میں نے انہوں نے بتایا کہ آپ اس کو بارہ مہینے کے اندر اندر استعمال کر سکتے ہیں اس کا جو نمبر ہے وہ ٹنٹی سیون ہے اور جناب آپ اس کو یہ دیکھیں کہ انہوں نے آپ اس کا کلر وغیرہ سم منشن کیا ہوئے اچھا تو اس سیلور کلر کا ہے اور جو ہمارے پاس کمپیکٹ پاورڈر ہے جناب یہ ہے جی اربن ڈیکیٹ نیک فائف بی بی کا ٹھیک ہے میں نے جو اس کا ایک کمبینیشن بنایا ہے اس کمپیکٹ پاورڈر کے ساتھ میں نے اس کا کمبینیشن بنایا ہے آپ یہ دیکھنے ٹھیک ہے یہ میں آپ کو اس کا کر کے بھی دکھاتی ہوں تو چلیں ہم اب اس کو اپن کرتے ہیں پیکنگ جناب ہر یعنی کی فائنڈیشن کی جیسے پیکنگ ہوتی ہے گلاس بوٹل ہے تو سب سے پہلے تو چلیں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو کس طرح سے یوز کرنا ہے تو چلیں ہم سب سے پہلے تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم صرف ایک خالوی فائنڈیشن کو یوز کر رہے ہیں کہ جو اس کا کلر ہے وہ کس طرح سے ہے یہ دیکھیں میں تھوڑا سا اس میں بلکل تھوڑا سا لیا ہے لیکن یہ اتنا پھیل گیا ہے آپ کو اس کا واقعی بلکل تھوڑا سا ڈراؤپ لینا ہے یہ دیکھیں یہ اس کا شیڈ ہے سیف فائنڈیشن شیڈ ہے یہ ٹھیک ہے اور اب اس کو کمپیکٹ کے ساتھ کیسے یوز کرنا ہے میں آپ کو یہ بھی بتا دیتی ہوں تو یہ تو آپ نے اس کا یوز دیکھ لیا ہے اچھا اب ہم نے اس کو کمپیکٹ کے ساتھ یوز کرنا ہے تو میں آپ کو اس کا یہاں ایک یوز کر کے بتا دوں کہ تھوڑا سا میں نے اپنے اس ایریا پر اس نے لیا ہے کلائی پر کہ جو ہے وہ آپ لوگ زیادہ یعنی کی واضح طور پر آپ لوگ اس کا فرق دیکھ سکو ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ میں نے لیا ہے یہ دیکھیں جانا یہ اچھے سے اس کو میں نے بلینڈ کر لیا ہے فنگر کی مدد سے اچھے فاؤنڈیشن کوئی بھی ہو یعنی کی بیس کوئی بھی ہو اس میں جو سب سے مین چیز ہوتی ہے وہ آپ کی بلینڈنگ ہی ہوتی ہے کیونکہ اگر آپ کی بلینڈنگ اچھی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو آپ کی بیس ہے وہ بہت سٹیبل ہے اور اچھی ہے یہ دیکھیں یہ میں نے اس کو بہت اچھے سے اس میں اچھے سے اس کی بلینڈنگ کی ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہ ہماری بلینڈنگ ہو گئی ہے اب ہم نے کیا کرنا چلیں میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دیتی ہوں یہ دیکھیں پہلے اچھے سے اس کے ایک منٹ کارڈنرز بھی کر دوں سب پر دست دیکھ میں لیے اب آپ دیکھ رہے ہو نا جتنی اچھی برینڈنگ ہوگی اتنا ہی اچھا آپ کا ٹچ آئے گا اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے کمپیکٹ کو کس طرح سے یوز کرنا ہے کمپیکٹ یوز کرنے کا آپ ایک سیمپل طریقہ جانتی ہیں کہ آپ نے صرف ایک اس کے سپنج کو لگایا ٹھیک ہے فوم کو لگایا اور آپ اپلائے کر دیں آپ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس کو وارٹر جو گیلا کر کے سپنج کو تب یوز کرتے ہیں تو آپ اس کو سیمپلی طریقے سے ٹھیک ہے اس کے سپنج پہ اس کا ہلکا سا لگائیں اس کا جو فوم ہے اور اس پر ایک اپلیکیشن دے دیں فورن سے یعنی کہ آپ اس پر اپلیکیشن دے دیں کیونکہ جو فاؤنڈیشن ہے وہ اس ٹائم گیلا ہوگا ٹھیک ہے وہ اسی ٹائم لگاوا ہوگا وہ اس میں اچھے سے سیٹ ہو جائے گا اور کوئی بھی بیس جب آپ بنا رہی ہوتی ہیں تو ایسا نہیں ہوتا کہ اسی ٹائم اس کا ریزلٹ آجائے بیس کو سیٹ ہونے میں تقریباً آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے پھر آدھے گھنٹے بعد ہی وہ یا پندہ بیس منٹ بعد بھی جو ہوتی ہے کہ وہ جو بیس ہوتی ہے وہ سیٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے یہ تک کہ میں ایک اچھے سے آپ کو ایک اپلیکیشن اپنے ہاتھ کے اسے پر کر کے دکھا رہی ہوں تاکہ آپ کو وہ فاؤنڈیشن والا حصہ بھی اور یہ حصہ بھی جس پہ میں کمپیکٹ پاورڈر لگا رہی ہوں آپ اچھے سے دیکھ سکیں دونوں میں ڈیفرنس خیر یہ میں نے بیس یوز کی تھی کہ ایسا نہیں ہے کہ میں پسینے میں مناہا گئی ہوں تو بیس خراب ہو گئی ہے مین جو چیز تھی اس میں یہ ہے کہ آپ نے اس کو اچھے سے بلینڈ کرنا ہے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں آپ دونوں میں فرق دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں بہت زبردست ہے میت افسیر فول ورکہ میں نیڈ ہے آپ یہ یوز کر سکتے ہیں سب سے جو مین چیز ہے اس میں ہماری بلینڈنگ ہوتی ہے یہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں تو دوستوں کے امید کرتی ہوں کہ آج کا ویڈیو آپ لوگ کو پسند آیا ہوگا ایک کام آپ لوگ نے سب سے پہلے کرنا ہے یعنی کہ میری چینل کو سبکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تو اب اجازت دیجئے نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ملیں گے اللہ حافظ